بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس میں میرے خصوصی مہمان جو بطانیہ سے تشریف لائے ہیں جناب چودری اکبر احمد صاحب میں انہیں اس پروگرام میں خوشان دیت کہتا ہوں السلام علیکم وآلیکم یہ پروگرام ہم جانہو سمیت پگٹ پر کریں گے اور اس پر ہماری خصوصی گفتگو ہوگی جو کہ جناب چودری اکبر صاحب اس میں ان کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اب میں چودری اکبر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ چودری اکبر صاحب جن کا تعلق پہلے احمدیہ کلٹ کے ساتھ تھا اور انہوں نے احمدیہ کلٹ کو چھوڑتے ہوئے حقیقی اسلام میں یہ آئے چودری صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جب یہ احمدیت میں تھے اس کلٹ کے اندر تھے تو اس میں جماعت کی اس کلٹ کی وہ خدمت کی ہے جو ان کے ریکارڈ میں ابھی تک موجود ہے اس کے بعد چودری صاحب نے اسلام کے بارے میں اور اس کلٹ کے متعلق جس طرح سے خدمت کی اور وہ ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ہر فورم پر دیکھی پڑی جا سکتی ہے میں چودری صاحب کو خوشاندیت کہتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز جو ہے اس سوال سے کروں گا کہ چودری صاحب ہمیں اس پگٹ کے متعلق بتائیں کہ چودری صاحب پگٹ کا اصل دعویٰ کیا تھا کیا اس کا ایک دعویٰ تھا یا ایک سے زائد تھا جیسے ہندی مسیح میری مراد جناب مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ وہ ہندی مسیح جیسے ان کے دعویٰ جو تھے ایک سے زائد تھے کہی تھے کیا پگٹ کا دعویٰ ایک تھا یا ایک سے زائد تھے جناب بڑا شکریہ آپ کی تعریف کا یہ احمدیہ ایوینس کمپین آپ کے دن سے شروع ہوئی پگٹ کی کہانی جو ہے وہ پگٹ سے پچاس سال پہلے جاتی ہے ایک پرنس نام کا شخص تھا جس نے اٹھارہ سو چھالیف میں ایک اور کلٹ کا ہی کیا تھا جس کا نام اگات مونی کے نام سے تھا ایبول اف لف کے نام سے اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں اس کے کچھ مریدوں نے اس پر عدالت میں کیس کیے جس کی وجہ سے وہ منظر عام سے ہڑ گیا پھر اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں ایک شخص جو کہ ایک سابق ملاخ تھا ایک سیلر تھا وہ اس کلٹ کے ساتھ شامل ہوا اور اس کو اس نے دوبارہ سے ایک احیاء دی یا دوبارہ اس کو منظر عام پر لے کر آیا اسی دوران اٹھارہ سو نوے میں ایٹین نائنٹی نائن میں پرنس کا انتقال ہو گیا پرنس کا انتقال ہو گیا تو جان ہیو سمیٹ سپیگر جو ہے وہ یہ برطانیہ میں یہ ایک کلٹ تھا ایک عیسائیوں کا ایک گروہ تھا پیری مریدی کا سلسلہ تھا اور وہ جو ہے وہ اس کا سربراہ بن گیا انیس سو دو میں پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کہ ستمبر انیس سو دو میں اس نے ایک دن اپنے گرجہ میں ان کا بقائدہ کیپٹن میں ایک گرجہ تھا جہاں پر اس نے اپنا خدمہ دیتے ہوئے کہا کہ اوپر کس خدا کو ڈھونتے ہو خدا تو یہاں ہے اب وہ اس نے یہ کہا تھا تو لوگوں میں کہرام برپا ہو گیا لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو مفید دوبارہ آ گیا ہے تو اس کا دعویٰ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اس کا دعویٰ مسیحیت کا تھا مگر چونکہ عیسائی تسلیس میں مسیح کا نزول جو ہے وہ اسی تسلیس کا حصہ ہے جو ان کی خدای تسلیس ہے اس لئے مسیح کا دوبارہ آنا انوہیت کے ساتھ ہے یعنی کہ مسیح عیسائیوں کے مطابق جب مسیح دوبارہ آئیں گے تو وہ خداوند کی صورت میں آئیں گے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جو تھا وہ ایک ہی تھا ایک سے زائد نہیں ایک سے زائد نہیں فیرف مسیحی کا دعویٰ تھا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو کچھ اخباروں کی کٹنگز دکھائیں گے تقریباً سات آٹھ اخباروں کی کٹنگز ہیں جن کی اندر انیس سو دو میں ان کا دعویٰ مسیحیت اور علوہیت ایک ہی اخبار میں ایک ہی جگہ میں اس سے ناظرین کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے اسائیوں کے نزدیک مسیح کا دبارہ آنا دراصل خدا رند کا دبارہ آنا ہے تھرسلی 11 سپیمبر 1902 برسپین کووریر پیج 5 تھر ریفرند سمیس پیگت the successor to the late brother prince as head of the اگاپی منعیت sect made the announcement on sunday evening that their ark of the covenant was at clapton and that he was the messiah 20 سپیمبر 1902 برسپین کووریر پیج 9 while in england for the last two weeks the reverend smith spigot has been hailed by many people as the new messiah who in proof of his claims has been exhibiting the ark of the covenant at clapton his predecessor in the leadership at the agape monites the reverend henry james prince was able by claiming to be the holy ghost to gain the support of otherwise intelligent men and women 27 september 1902 news now comes from England that the reverend smith spigot the leader of the agape monite has intimated that he is the messiah who has again come to the earth and in proof of his claim he has exhibited the ark of the covenant some of his followers his predecessor in the same position the reverend henry james prince was accepted as being the holy ghost come in the flesh 16 september 1902 another disturbance occurred yesterday in connection with the sect of the agape moni and the claim of its leader the reverend smith spigot to be the messiah the alleged arc of the covenant was exhibited at clapton and besides the members of the sect about 100 others were admitted to view the arc further disturbances occurred in London on Sunday in connection with the claim of the reverend smith spigot leader of the agape monite sect the reverend smith spigot the head of the sect known as the agape monites who recently proclaimed himself the messiah has left London 28th September 1902 Atlanta Journal and Constitution as fuller details come to light regarding the agape monites the queer English religious sect whose leader in a London church a few nights ago publicly asserted that he was Jesus Christ 28th September 1902 Los Angeles Times as fuller details come to light regarding the agape monites the queer English religious sect whose leader in London church a few nights ago publicly asserted that he was Jesus Christ in kiriye he masala kabhi bhi ni bhanak ek insaan kis tra 2000 saha uper betha hua hai chunki woh usko insaan sam kitaab kitaab wajah hui us kitaab ha as whole then we as we as sh sy a a علیہ السلام کے مقابل پر وہ ناکام ہوا اور ناکامی کی موت مرہ لیکن اس کے پورے پسمنظر اس کے قوائف یہ تاریخی امور ہیں جن پر اگر مناسب بہت آئندہ کسی پروگرام میں اس پورے سوال کو لیا جائے تاکہ اس کے جواب کا پورا حق ادا ہونا چاہیے فرنہ چند فکروں میں جواب دینے سے نہ ان کی تسلی ہوگی نہ باقی دوسرے والوں ہوگی تو میرے خیال میں آئندہ کسی پروگرام کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پروگرام دیا گیا تو اس میں اطاول مجیب راشت صاحب تشریف نہیں لائے ان کی بجائے انہوں نے کوئی عام سے اپنے بندے بھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دراصل ہم نے تقریباً دیر دو سال سے پگٹ کا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے اب جس طرح ہم بات میں بات کریں گے کہ کیوں یہ مسئلہ دب گیا سو سال کے لیے اور کیوں یہ دوبارہ کھڑا ہوا تو انہوں نے گزشتہ ماہ ایک دسمبر کے آوائل میں شاید ایک یا اخیر پر ایک شو کیا تھا جس میں انہوں نے کسی نے پگٹ کے بارے میں سوال کیا جب سے ہم نے پگٹ کا نام اٹھایا ہے کادیانی جماعت میں بہت سارے ان کے فالورز میں یہ سوال پیدا ہویا ہے کہ یہ ہے کون ہماری سائٹ پر تقریباً پانچ ہزار ہٹس پر ڈے بھی ہو چکی ہیں پگٹ کے مسئلے کے اوپر تو اب ان کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ تھا نہیں اور وہ سو سال سے جو انہوں نے اس کہانے کو چھپائے رکھا تھا وہ سامنے آئی اور وہ سامنے آنے سے ایک جرمنی سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ یہ پگٹ کا کیا مسئلہ ہے پگٹ کے بجائے پگٹ کہا انہوں نے تو اس پر وہ جو راہِ ہدا پروگرام ہے اس کے ہوسٹ نے کہا اس دن عطاول مجیب صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما تھے انہوں نے ہوسٹ نے کہا کہ ہم آئندہ پروگرام جو ہے وہ پگٹ کے موضوع پر کریں گے اب کچھ انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوگی چونکہ اچھا خاصہ انہوں نے بیچ میں اکتباسات وغیرہ بھی ادھر ادھر سے لانے کی کوشش کی تھی مجھے عطاول مجیب صاحب کی الفاظ یہ تھے کہ یہ یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس کو فوری طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا تو میں بہت مجھے تجسس تھا کہ اس کو تاریخی پس منظر میں کس طرح وہ ڈھال کر لے کر آئیں گے مجھے جب پروگرام آیا جنگری میں جب وہ پروگرام واقعی آیا تو اس میں وہ تاریخی پس منظر تو کچھ تھا نہیں اور عطاول مجیب صاحب جن کے نام ہم نے سوال لے کر بھیجے تھے وہ بھی نہیں آئے گئے مجھے عطاول مجیب صاحب کو سننے کا اکثر اتفاق ہوا ہے اور ان کی ایک میں نے خاصیت دیکھی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سے ایک بات گھڑتے نہیں ہیں اگر وہ کوئی غیر ایک غیر حقیقی بات بھی کر رہے ہوں جس کو کہ عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہمیشہ کسی اور کی اوپر ڈال دیتے ہیں کسی اور کا حوالہ دے جاتے ہیں کہ فلانے ہمارے خلیفہ نے یہ کہا تھا یا فلانے ہمارے بزرگ نے یہ کہا تھا اپنے سے گھرنے کی ان میں عادت تھوڑی کم ہے میں ان کی ایک تعریف کر رہا ہوں آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کٹ کے اندر ابھی کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جو جھوٹ سے احتراز کرتے ہیں آپ پر زیادہ پر جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں جو عام کادیانی ہیں وہ تو بچارے شرفہ شریف لوگ ہیں ان کے علماء میں بہت کم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ جھوٹ سے اس طرح احتراز کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم نے واقعی پروگرام دیکھا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھی جن کو عقل تفلیم نہیں کرتی یا جو کہ ڈائیورجن جس کو آپ کہتے ہیں موضوع بدلنے والی تھی تو پھر میرا وہ خسن احظن جو عطاو مجیب ساتھ پہ ہے ابھی بھی قائم ہے شکریہ آپ کا جو اس سبب میں سوال کروں گا کہ ہنڈی مسیح نے عبداللہ آتھم کی موت کی پیش گئی کی محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گئی کی اس کے بعد جب یہ واقعات ہو گئے یوں کہ یہ کہ بعد از وقوع جو غیر متعلقہ اور غیر منطقی لاف گزاف یہ کرٹ پیش کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ میردہ صاحب کی یہ بھی ایک اللہ کی خاص ایک عجیب ایک اجائبات میں سے ہے کہ میردہ صاحب کی کوئی بھی پیش گئی جس کا ففٹی ففٹی چانس تھا نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی اور اب وہ بعد از وقوع کہ اس کا جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تعویل میردہ صاحب گھر بیا کرتے تھے مگر اب بات جاتی ہے کہ میردہ صاحب کی وفات کے بعد ان کو یہ انہیں گھسی پیٹی تعویلات کو دوبارہ ہی فائیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دوبارہ اپنے سے کوئی تعویل نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ پیگٹ کے معاملے میں بھی انہوں نے پہلے تو وہ محمدی بیگم والی تعویل جو کہ محمدی بیگم سے بیجر صاحب کا نکال نہیں ہوا کہ سافرش مگر اس کے بیٹے نے کیا کیا اس کے پیٹے نے کیا کیا یہ پیگٹ کی پوتی کو یا نواسی کو کی ایک کتاب لے آئے اور اس میں سے بلکل لا تعلق ایک قسم کے مضامین نکال کر پیش کرنے شروع ہو گئے پھر انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ بیجر صاحب نے انیس سو ساتھ تک دو ہزار آٹھ میں ان کی ایک کتاب چھپی ہے اس میں بھی کہا کہ پیگٹ نے توبہ نہیں کی پیگٹ نے توبہ نہیں کی اس لئے وہ رسوا ہوا مگر جب ہمارا یہ ڈاکومنٹ سامنے آئے دو ہزار ناو میں جو ہم ابھی دکھائیں گے اور جس کا ہم ذکر کریں گے تو اس کے بعد انہوں نے پینترہ بدلا اور کہا کہ پیگٹ نے توبہ کر لی تھی اس لئے موت سے بچ گیا تو یہ وہ آتم والا یہ وہی آتم والی بات کر لی مگر ان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ نہ آتم والا ہے نہ محمدی بیگم والا ہے اُدھر جو باغذ وقول کہانیاں لیں ان کو ری سائیکل کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لئے کوئی اور کہانی نکال لیں شوی صاحب یہاں پر آپ کی توجہ اس طرف شاہوں گا کہ مرزت صاحب جو ہمارے ہندی مسیح ہیں ان کے قدیان کے دور کی اخبار ہے بدر جس کا شمارہ اکیس نومبر انیس سو دو جس میں ڈائیری لکھ رہے ہیں گیارہ نومبر کی اور انوان ہے اس کے اندر ایک لندن کا خدا اس کی میں آپ کو ایکوٹیشن دیتا ہوں کہ فیصلہ کا ایک یہی طریق ہے اور تمام شکو رفع کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ یہ کہ تم باحثیت خدا ہونے کے اپنا حکم صادر کرو کہ یہ نبی یعنی مرزا غلام امی صاحب قادیانی تمہاری اس دنیا پر ٹھہرنے کے زمانے کے اندر تمہارے یہاں ہوتے ہوئے مر جائے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے یہ ہندی مسیح جو ہے یہ اس کی موت کی پیشگوئی نہیں کر رہے بلکہ اسے کہہ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ تم خدا ہو اور میرے مرنے کی دعا کرو میرے مرنے کا فیصلہ کرو یہ ان کے دعوے کے جو انہوں نے پیشگوئی کی تھی اس کے برخلاف نہیں جاتا یہ یہ بہت آپ نے جب آپ کی نا یہ بہت محضار ہے ستمبر کا واقعہ ہے جس طرح نے آپ کو بتایا ستمبر انیس سو دو واقعہ ہے کہ پیگٹ نے یوسیٰ مسیح خدا ون مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ خبر قادیان پہنچتی پہنچتی تقریباً ڈیو ماہ لگیا نومبر میں یہ خبر وہاں پر پہنچی نومبر کے اوائل میں یا اکتوبر کے اند پر تو مفتی صاحب نے مفتی محمد سادق صاحب نے پیگٹ کو ایک خط لکھا ہوا تھا پہلے کا کہ ہمیں اپنے دعویٰ جاب کی جو ہے وہ آپ کچھ نوٹس بھیجیں تو وہ نوٹس ان کے پاس آئے گیار نومبر کو یا دس نومبر کو انہوں نے پڑھ کر وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے پاس رکھے اس نومبر تک تو پیگٹ کے خلاف یہاں پر احتجاج ہو چکے تھے اور وہ لندن سے باہر سومشت کی طرف جا چکا تھا اور گیار نومبر کو یہ مرزا صاحب کی بات ہے مگر چونکہ اٹھارہ سو ستانوے میں یا اٹھانوے میں حکومت ہند نے مرزا صاحب پر یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ کسی کی موت کی پیشگوئی نہیں کریں گے آئندہ اس لیے انہوں نے ہند میں بیٹھے ہوئے کسی کی موت کی پیشگوئی نہیں کی قانون سے ڈر کے مگر یہاں پہ میں آپ کو رکوں گا سوری یہاں پہ میں آپ کو رکوں گا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو اس وقت حکومت برطانیہ نے رکا ہوا تھا اور وہ ڈر کے نہیں انہوں نے کیا حکومت ہند نے جو برطانیہ برطانوی تھی لیکن ہمارے پاس ایک حوالہ ہے چوبیس نومبر انیس سو دو کا جو انہوں نے ایک پرفلٹ انگریزی مشاہ کیا جس میں یہ لکھتے ہیں اب اس میں وہ کلیر کٹ کر رہے ہیں پہلے پہ وہ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ کرو اب اس میں اس کی موت کی پیشگوئی کر رہے ہیں اور آپ کی یہ بات کہ مجھے صاحب ڈرتے تھے تو اس میں تو وہ ڈر نہیں ثابت ہو رہا یہ وہ انگریزی کا پیمفلٹ ہے جو سو سال سے ندارت تھا یہ دو ہزار ناو میں کے وقت میں تقریبا شاہد کمال جو ہمارے بڑے عزیز ہیں انگل میں ہوتے ہیں شاہد کمال احمد اور میں جو کلٹ انفو کلٹ انفو سائٹ رن کرتے ہیں دکل ڈاٹ انفو اور ہم ہمیں کہیں سے کچھ دستاویزات اور کچھ پرانی کتابیں مل گئی یہ بھی انہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا وہ کتابیں مل گئی اس کے اندر یہ پیمفلٹ تھا اور یہ پیمفلٹ صرف برطانیہ میں چھپا تھا اور اس کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا فور سرکولیشن آنلی ان یوگے این امریکہ چوئی سا باب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جب احمدیہ کلٹ نے اس کے اوپر پروگرام کیا پگٹ کے اوپر تو اس پروگرام کے اندر انہوں نے پگٹ کی پوتی کے بارلو اور ایک صاحب نک بیرٹ جو کہ مکانات گئے تصویریں اور اس کی فلمیں بناتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں جی اسٹری کیا ہے اس نے جو اقیدے کے بارے میں بتایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امارتوں کے ذریعے اقیدے جو ہیں وہ ڈھوڑے جا سکتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ میں اس پر کومنٹ نہ کروں آپ یقین کیجئے گا کہ جب وہ نک بیرٹ کو لے کر آئے اور وہ کے بارلو کی کتاب کا حوالہ دیا تو مجھے بے فقط ہنسی آگئی اس کو نہ پگٹ کا پتہ نہ اس کے کلیم کا پتہ نہ کچھ ہو پتہ اور پھر بھی اس کے موں میں الفاظ دیا گیا ہے کہ اس نے اپنے کلیم سے ہٹ گیا خدا کے کلیم سے ہٹ کر مسیح کا کلیم کر لیا وہ مچارہ بھی بار بار اس کو کہا اور وہ یہ کہنے پر بجبور ہو گیا اور کیٹ بانڈوں کی کتاب سے بھی کچھ یعنی کہ جو انہوں نے اول تو ان کا موقف ہی دو ہیں ان کا پہلا موقف ہم نے جب یہ پیمفلٹ ڈھونڈا اس سے پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی اس لیے وہ رشوہ ہوا اور جب پیمفلٹ مل گیا تو اپنے نبی کے الہام جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پگٹ توبہ نہیں کرے گا وہ اس الہام کو بھی الٹا کرتے ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی اس لیے موت سے بچ گیا آپ دکھائیں گے وہ کہ جو یہ نہیں مرے گا توبہ کرے گا یہ جو ہے یہ ان کے البدر میں بھی ہے الحکم میں بھی ہے اور یہ آپ کے پاس اور یہ تذکرہ میں بھی ہے چھوئی صاحب اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کلٹ کے ایک میمبر جن کا نام ریحان قیون جو کہ ایک معروف انگریزی اور اردو کے شاعر ہیں اس کلٹ کے اندر انہوں نے اپنی اس کلٹ کے پگٹ کے مطالق توجہ دلانے کی کوشش کی تھی اور لیکن ان کو سختی سے منع کر دیا گیا اس کی کوئی وجہ آپ کے نزدیک ہے وہ بیچارے کہتے ہیں کہ تین چار سال چند سال قبل انہوں نے جماعت احمدیہ قادیانیہ کے اندر اس بات کی ایویرنس ان کو بھی کہیں سے پگٹ ہیسٹنبلڈ پون پگٹ کہ کہیں سے ان کو اس کی خبر مل گئی انہوں نے کہا آپ اس کے بارے میں تحقیق کیجئے مگر انہوں نے ان کو کہہ جائے کہ آپ بالکل ان کے خاندان سے رابطہ نہ کریں آپ بالکل اس بات کو آگے نہ لے کر جائیں پھر سن دو ہزار آٹھ میں مبشر احمد ان کے ایک امام ہے یو ایس میں انہوں نے کتاب لکھی اپروچنگ ویسٹ اس میں انہوں نے لکھا کہ پگٹ نے توبہ نہیں کی تھی اور اسی لیے اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور خدائی کا دعویٰ کیا انیس سو ناؤ میں جب ان کو ڈی فوق کیا گیا جب پگٹ کو ڈی فوق کیا گیا انیس سو ناؤ میں اس وقت قدائی کا دعویٰ کیا یہ ان کی اپنی دو ہزار آٹھ کی کتاب چھپیوی میں ہے جب ہمیں دو ہزار ناؤ میں وہ انگلیش کا پیمفلٹ ملا اس کے بعد ان کا موقف بالکل تبدیل ہو گیا یہ جو ان کی پیش گوئی تھی کہ پگٹ میری زندگی میں مرے گا اگر نہیں مرتا جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے انگریزی کا انگلیش کا حوالہ دیا تو کیا یہ جو ہندی مسیح تھے مرزا غلام عمد قادیانی ان کی زندگی میں پگٹ مرا بلکل نہیں پگٹ تو انیس سو ستائیس میں اس کی وفات ہوئی اور اس کی وفات پر جو اس کی آبیچوریز لکھی گئیں جو تازیت کے جو کالن لکھے گئے اخباروں میں ان میں بھی اس کی خدایی کا دعویٰ کا ذکر تھا کہ وہ آخری مرتے دم تک اس کی چرچ میں اس کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے ماننے والے یسور کی طرح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر میں دوبارہ اس کو دوں گا کہ یہ جو ہندی مسیح مرزا غلام عمد قادیانی صاحب جو تھے ان کا یہ کہنا کہ پگٹ میری زندگی میں مرے گا اور یہ بھی میری ایک سچائی کا اور ثبوت ہوگا اور اگر یہ نہیں مرتا تو میں جھوٹا ہوں یا میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا بقول آپ کے جنہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد اس کی موت واقع ہوئی تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پگٹ جو تھا وہ سچا تھا اور ہندی مسیح جو تھے وہ خود جو کہ جیسا کہہ رہے ہیں پگٹ تو جو تھا وہ تھا اپنے دعوے پر قائم رہا پر مرزا صاحب نے تو ہر پیشگوئی پر جے کہا تھا کہ مجھے سولی پر چرہا دینا مجھے پانسی پر چرہا دینا میرے گلے میں رسہ ڈال کے اور نے کہا تھا کہ آتم کی اگر آتم پدرہ باہ میں نہ فوت ہوا تو میرے گلے میں رسہ ڈال کے مجھے سرک پر کسیدنا اور جب آتم فوت نہیں ہوا تو امرض صاحب نے جس قسم کے جشر منائے گئے اور اسلام کے نون بسلمانوں نے جس قسم کا کیا وہ ایک شربناک تاریخ ہے مرزا صاحب کو یہ تو ایک پگٹ کی پگٹ کی کہانی اس لیے بہت اہم ہے کہ مرزا صاحب کی پچھلی پیشگوئیوں پر تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جھوٹ سنا سنا کے تقریباً سو سال سے جھوٹ سنا سنا کے ان کو ایک قسم کا پکا کیا ہوا ہے مگر پگٹ چونکہ سو سال سے بھول گئے تھے ساری انگریزی کی پیمفلٹ انہوں نے ضائع کر دیئے تھے تاکہ جب پگٹ کی کہانی سامنے لائے اب چونکہ ہمارے دور میں سامنے آئی ہے اس لیے اب ان کی جو یہ بہانے بناتے ہیں یہ جو روز پینترے بدرتے ہیں یہ ایسے ہی کرتے تھے پہلے بھی مگر اب جو کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں اور جماعت اہمدیاں والے دیکھ رہے ہیں اور قادیانی جماعت کے جو پیروکار ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ کہانیاں پہلے بنائی تھی اسی طرح اب یہ کہانیاں ان کے سامنے بن رہی ہیں روز بودھے چینج ہو رہا ہے روز بدرہ جا رہا ہے اور یہ ایک تازہ ہمارے سامنے ایک تازہ کہانیاں بنتی ان کو دکھائیтор دے رہی ہیں چوئی صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ انیس سو دو میں جب پگٹ نے لندن کو چھوڑا اور اس کے بعد سے لے کے اس کی وفات انیس سو ستائیس تک کے جو حالات اور جو واقعات اس کے ساتھ پیتے کچھ سے اس پر روشن ڈالیں گے آپ جی یہ جو ہے یہ اس کی پگٹ کے کیریئر کا ایک بڑا جو ہے مزدار مزدار نہیں کہ کہنا چاہیے بڑا انٹرسٹنگ بڑا دلچسپ ایک دور ہے کہ وہ لندن میں جب کچھ مظاہرے ہوئے تین چار دن اس کے خلاف اور یہ مزدار صاحب کی پیش کو اس سے پہلے کی ہیں وہ چھوڑ کے سومنسٹر کاؤنٹی آ گیا جہاں اس کا اپنا جان پرچان تھی اور اس کے بعد انیس سو تین اور چار میں اس کے انٹرویو لے گئے جو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ بدستور اپنے دعویے پر قائم رہا اور اس کی چھوٹی سی جماعت میں دوگ بھی آ کر ملتے رہے اور جس شہر میں پھر وہ منتقل ہو گیا سپیکسٹن شہر کا نام تھا وہاں پر بھی وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ بھی اس کے بڑے مدعا تھے چونکہ اچھا شاہ خرچ قسم کا انسان تھا اور اپنے وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں کثبے میں کافی مقبول تھا انیس سو پانچ میں اس کے ہاں ایک بچہ ہوا جس کا نام اسے گلوری رکھا اور جب وہ پیدا ہوا تو قانون میں اس کو لوکل ریجسٹار کو بلوانا پڑا اس کی پہتائش کیا اندراج کروانے کے لیے اور جب اس کا اندراج ہوا تو وہ جو شخص آیا اس نے بھی پوری رپورٹ دی کہ ان کے چرچ میں کیا ہو رہا ہے ان کے گرجے میں کیا ہو رہا ہے اور بدستور اسی طرح وہ اپنی علویت پر قائم رہا اور اسی طرح لوگ اس کی عبادت کرتے رہے بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ اگلا مسیح ہے میرے بات مطلب یہ مسیحہ ہوگا جی یہ مسیحہ ہوگا اور اس بات پر اس کا جو سکٹی تھا اس کا جو دستے راس تھا سی ایس ریڈ چارل سٹاکٹن ریڈ اس کا نام تھا اس کو اس کی کمپنی نے ڈائیکٹر شپ سے نکال لیا کہ یہ ایک ڈراما تو ہم نے بڑاست کیا تھا یہ جو ایک نیا پرابلم آگئی ہے اس کو یہ انیس سو پانچ کے واقعات ہیں پھر انیس سو آٹھ میں اس کا ایک بچہ اور ناجائز اولاد یہ ساری اس کی بقول چرچ آف انگلینڈ کے ناجائز تھیں چونکہ اس کی بیوی اور تھی اور ان کی والدہ اور تھی اور وہ ایک اور بچہ پیدا ہوا مجرد صاحب کی وفات کے بعد اس بچے کی پیدائش کے اوپر پھر چرچ آف انگلینڈ نے نوٹس لیا اور یہ نومبر میں اس کے خلاف اخلاقی کمزوریوں کی کا الزام لگا کر اس پر مقدمہ چلانے شروع کیا یہ نومبر انیس سو آٹھ میں ہے وہ مقدمہ جنوری سے مارچ انیس سو نو تک چلا اور مزدار بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں ایک رپورٹر تھا ایک صحافی تھا فارم قوم کے نام سے اس نے حلفن گواہی دی اس عدالت کو جو چرچ آف انگلینڈ کی عدالت ہوتی ہے اسے کنسیسٹری کوٹ کہتی ہیں اس کنسیسٹری کوٹ میں فارم قوم نے گواہی دی کہ بارہ ماہ پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا پکٹ کا یعنی کہ فروری انیس سو آٹھ میں دو تیم ماہ پہلے اس نے میں نے وہاں پر جو ہے اس کا انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں اس نے بنسطور اپنی خدایی کا دعویٰ کیا تھا اس پر قائم تھا اور انیس سو ساتھ کا ہم آپ کو ریویو آف ریلیجنز کا حوالہ تو دکھائی چکے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ پگٹ نے توبہ نہیں کی اور وہ حسوا ہوا یہ ڈوئی کے مرنے کے ارگرد کی بات ہے انیس سو نو میں پھر مارچ میں آکر نو مارچ کو ان کے دس مارچ انیس سو نو کو پھر چرچ اف انگلینڈ کے بشپ نے اپنا فیصلہ سنایا اور یہ ہزار سالہ تاریخ میں اس علاقے کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی چرچ اف انگلینڈ کے پادری کو ڈی فروق کیا گیا ڈی فروق کا مطلبت ہے اس کو چرچ پادری سے پادری شکریہ اس کی اس کی جو اس کا جو وہ چرچ کا پادری تھا عوضہ جو ہے اس کا اس سے عوضہ واپس لے لیا گیا مگر اس کے بعد اس کا یہ بیان کہ آئیم گوڑ یہ مشر امی صاحب کی قدابے میں لکھا ہوا ہے اور بھی بہت جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے سکری کا بیان کہ ہم یوں ہی چلتے جائیں گے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر انیس ستائیس تک اس کی جو وہ وفات ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے اور اگر کسی قسم کی بیچ میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا دعویٰ مسیحیت کا تھا یا کہ علوہیت کا تھا اور بعد میں بدل گیا وہ مدد صاحب کی طرح دعویٰ بدلتے نہیں تھے وہ اپنے دعویٰ پر قائم وہ جھوٹا تھا جو بھی تھا مگر وہ اسی دعویٰ پر قائم رہا اپنی اپنی زندگی میں چوئی صاحب ایک بات سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ جس وقت اس کے نجائز بچے کے بارے میں وہ کیس وغیرہ چلا کوئی چیز نجائز وغیرہ کیا یہ صحیح ہے جی یہ اسی فارم کھوم کی انٹرویو میں ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتی تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آسکتی آگاپے بونی جو ان کے قلت کا نام تھا اس کا نام ہی ایبورڈ آف لاغ ہے اور شروع میں پیار کا گھر پیار کا گھر پرنس کے وقت سے اٹھارہ سو چھالیس کے وقت سے ان کے ہاں یہ جو جنسی آزادی تھی اس دور میں انگلستان میں بھی اس قسم کی آزادی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اسی وجہ سے بہت سر لوگ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے تھے یہی ان کو ایک اٹریکشن دکھائی دیتی تھی اور وہ اخیر تک قائم رہی وہ انیس سو ستائیس تک قائم رہی اس کی وفات تک قائم رہی چاہی سب میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کہ خواجہ کمال الدین لندن گئے چودری زفرالہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ لندن میں گزارا حتیٰ کہ مرزا محمود جو اس کلٹ کے دوسرے گردی نشین تھے وہ انیس سو چوبیس میں گئے تو کیا ان میں سے کسی ایک نے آپ کے خیال میں کوشش نہیں کی کہ پگٹ سے یہ رابطہ کرتے یا پگٹ سے یہ ملتے کیونکہ اس لکر تک پگٹ تو زندہ ہے مقال آپ کے یہ بہت خوب سوال کیا آپ نے انیس سو چوبیس میں مرزا محمود جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے قادیانی جماعت کے وہ انگلین تشریف لائے اور پگٹ کا گھر جو ہے وہ چند میل کے فاصلے پر تھا جہاں پر ان کی رہائش تھی اور پگٹ اس طرح آپ اگر اخبار دیکھیں البدر الحکم مرزا غلاب عمد صاحب کے زمانے کے تو پگٹ کی اچھی خاصی سٹوری تھی جس طرح اس سٹوری کو ختم کیا گیا اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پگٹ اور ڈوئی کی سٹوری ساتھ ساتھ تھی کئی جگہ ریویو آف ریلیجنز میں البدر میں الحکم میں پگٹ اور ڈوئی کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے مگر جہاں یہ ڈوئی کی ذکر کو لے کر چلے وہاں یہ پگٹ کو بلکل بھول گے سو آپ کو کہہنے کا بکسر یہ پگٹ سے یہ لوگ نہیں یہ پگٹ سے لوگ نہیں ملے اور یہ پگٹ کو ایوائیڈ کرتے رہے اور پگٹ کے ذکر کو ایوائیڈ کرتے رہے اور انہوں نے سمجھا شاید پگٹ کی پیشگوئی جو ہے وہ اب تاریخ سے انہوں نے اریز کر دی ہے اس کو صفحہ حسی سے مٹا دیا ہے یہ تو وہ پیمفلٹ ملنے سے پگٹ کا ذکر دوبارہ آیا اور جس طرح سریعاً سریعاً یہ پیمفلٹ پگٹ کے نام انگریزی زبان میں چھپا اس طرح تو کوئی بھی نہیں چھپا اس طرح تو نہ ڈوئی کے بارے میں چھپا نہ لیکھران کے بارے میں چھپا نہ کسی اور کے بارے میں چھپا چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت مربانی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارا دوسرا بھی کوئی پروگرام مناسب ہوا تو ہم ضرور دیں گے ناظرین یہ ہمارا خصوصی پروگرام تھا پگٹ پر اور ہم جناب چودری اکبر احمد صاحب کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ یہ تشریف لائے انہوں نے ہمیں پگٹ کے بارے میں بتایا آپ کے کوئی سوال ہو کوئی کوئی ایسا سلسلہ ہو آپ ڈائریکٹ چوئی صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ای میل آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں گے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر کے کسی قسم کا سوال کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہم آپ کے بہت ممنون ہیں Thank you very much